جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے اپنا شاپی فائی سٹور کریٹ کرنا ہے سنپل ایک ایک فری کی تیم کے ساتھ اس میں کیسے ہم لوگوں نے کلیکشن ایڈ کرنی ہے پروڈکٹ ایڈ کرنی ہے کسٹم ڈومین کیسے ایڈ کرنی ہے پیج کیسے ایڈ کرنی ہے لوگوں کیسے بنانا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی سیٹنگ ہوتی ہے ہوم پیج سے لے کر پروڈکٹ تک پروڈکٹ کو کیسے ایڈ کرنا ہے ہم نے ایمپورٹ کیسے کرنا ہے یہ تو جی جنہیں کے کمپلیٹ ویڈیو ٹیٹوریل یہ ہونے والا ہے اگر آپ ڈراب شپنگ کرتی ہیں ڈراب شپنگ کے لیے آپ سٹور بنانا چاہتی ہیں یا پھر آپ کی اپنی پروڈکٹ ہے آپ کا کوئی آف لائن بزنس ہے اس کو آپ آن لائن کرنا چاہتی ہو شاپی فائی کے طرح اپنی پروڈکٹ آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کروں گا کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جب بیل آئیکن دیا گیا ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو دوستو عام لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں شاپی فائی پہ یہاں پہ گوگل پہ سرچ کرنا ہے شاپی فائی تو یہ پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے یہ ایڈ آ جاتی ہے اس ایڈ پہ کلک کر لیتے ہیں ایڈ پہ اگر ہم کلک نہ بھی کریں تو یہ دو تیسرے نمبر پہ ہے اوفیشل ویب سائٹ www.شاپی فائی دارٹ کام اس پہ کلک کریں گے تو یہ میں شاپی فائی پہ آ چکا ہوں ٹھیک ہے لیکن ایک بات کا آپ نے خیال کرنا ہے شاپی فائی کا سٹور بنانے سے پہلے آپ نے تھوڑی سی پلیننگ کر لینی ہے پلیننگ آپ نے کیسے کرنی ہے پلیننگ میں آپ نے ایسے آپ نے جوہنے لکھ لینا ہے سٹور کا نام سٹور کا نام آپ کے پاس ہونا چاہیے سٹور کی ڈسکرپشن پیجز جو بھی آپ پیجز بنا رہے ہو آپ پہلے سے لکھ لیں کیٹیگری کیٹیگری اصل میں یہ کلیکشن ہوتی ہے وائٹ پریس میں کیٹیگری ہوتی ہے اور شاپی فائی سٹور میں یہ کلیکشن ہوتی ہے تو یہ کلیکشن یہاں پہ آ جائیں گے ایمیجز وغیر آ جائیں گے ایمیج بھی آپ نے پہلے سے ڈاؤنڈوڈ کر لینی ہے لوگو ٹھیک ہے لوگو کیسے بنایا جاتا ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں شاپی فائی کا لوگو آپ نے کیسے بنانا ہے ایڈریس ٹھیک ہے آپ کا سٹور کا ایڈریس تو یہ چیزیں آپ نے پہلے کلیک کر لینی ہے ان کو پہلے لکھ لینا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے پھر آ جانا ہے یہاں شاپی فائی سٹور پہ تو اب یہاں پہ آپ لوگن بھی کر سکتی ہو آپ سائن اپ بھی کر سکتی ہو تو شروع شروع میں یہ ہمیں چودہ دنوں کا ٹرائل دیتی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم پرچیس نہ بھی کریں تو چودہ دنوں کے ٹرائل ہمیں مل جاتا ہے تو اگر ہم یہ پہلے پے بھی کر دیں گے تو پہلے چودہ دنوں کے پیسے انہوں نے نہیں کھٹنا تو یہاں پہ سٹار فری ٹرائل پہ کریں گے کلیک تو یہاں پہ وہ مجھے کہے گا سائن اپ کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں ڈالوں گا اپنا ای میل ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے سٹور کا نام ڈال دینا ہے یہ سٹور کا نام آ جائے گا پی کے فیس ماس یہاں پہ پاسپورٹ ڈالنا ہے اور یہاں پہ ای میل ڈالنا ہے یہ ڈالنے کے بعد create your store اس پہ کریں گے کلیک i'm just starting a new business ٹھیک ہے کوئی بھی ایک choose کر لینا ہے پھر اس کے بعد do you already have something to sell yes which industry you will using this industry پہ آپ بنا رہے ہو clothing ٹھیک ہے online store بھی ہے اگر آپ کسی client کے لئے بنا رہے ہو تو اس پہ ایک چیک کر دینا ہے یہ next پہ کلیک کر دیں گے اب یہاں پہ اپنا first name last name اور address وغیرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے انٹر store پہ آپ نے کلیک کیا تو یہ ہمیں یہاں پہ لے آیا آپ دیکھیں یہ store ہمارے پاس بن چکا ہے اور یہ چودہ دنوں کا trial period ہی ہے تو اس کی کچھ setting ہے وہ setting ہم لوگ پہلے کر لیں گے چیک ہے add product کا آ رہا ہے جیسے ہی home page پہ آتے ہیں تو یہ domain کا بھی آ جاتا ہے theme customization اور add product لیکن یہ تینوں step perform کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی مزید setting کرنی پڑے گی سب سے پہلے آ جانا ہے یہ setting پہ یہ setting پہ کرنا ہے click اور یہ journal پہ click کریں گے setting ہے یہ پہلے ہم نے جو ڈالی تھی وہ یہاں پہ آ چکی ہے تو یہ address بھی ایسے کر کے آ جائے آپ یہاں پہ time zone select کر لینا ہے جو بھی آپ کا time zone ہو اس کے مطابق آپ نے select کر لینا ہے unit system matrix system آپ رکھنا چاہتے ہیں imperial system matrix system میں رہنے جاتا ہوں اور kg میں رہنے دیتا ہوں کرنسی کرنسی آپ جو بھی رکھنا چاہو میری یہاں پہ پاکستان آرہی ہے آپ اگر USA میں sale کر رہے ہو تو US dollar رکھ سکتی ہو اگر آپ UK میں sale کر رہے ہو تو UK کی currency pound وہ select کر سکتی ہو Canada میں آپ کر رہے ہو جو بھی country آپ کا ہے جس country میں آپ sale کر رہے ہو تو اس کے مطابق آپ نے یہ select کر لی ہے US dollar میں 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 اس chain کر دیا اور save کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ arrow پہ click کرنا ہے اور back آجانا ہے پیمنٹ پہ click کرنا ہے یہ payment پہ پیمنٹ method آپ set کر لینا ہے PayPal آپ set کر سکتے ہو third party provider ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہو alternative method ہے کوئی بھی آپ کے پاس alternative method آپ کے نہ چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو اب کیونکہ یہ میں پاکستان سے بنا ہو ہے اور Shopify یہاں پہ operate نہیں کرتا Shopify Shopify اپنا pay بھی Amazon pay بھی ہے اگر میں اگر میں یہ بنا رہا ہوتا تو میرے پاس Amazon pay option بھی آجاتا اور Shopify pay option میرے پاس آجام تھا اب کیونکہ یہ پاکستان کے IP سے کر رہا ہوں تو پاکستان میں جتنے بھی payment gateway ہیں تو یہ اس کے لیے مجھے دے رہا ہے اگر آپ PayPal کو add کرنا چاہتے simply آپ पे PayPal Check Out इस पे Click कर नا है और जो Email आप PayPal की Website पे ले जाएगा और वहा पे आप PayPal का आप अका account है उस email आप अप ने दे आइ तो यह again आप वापस इस store पे ہوں تو آپ یہاں سے آہ manual payment method بھی ڈال سکتے ہو آہ یہاں پہ آہ manual میں آپ cash on delivery یا money order یا bank deposit کے کوئی بھی option آپ ڈالنا چاہتے ہو تو یہاں پہ آپ select کر سکتے ہو یہ automatically ہوا ہوا ہے تو اس کو آپ manual پہ بھی ڈال سکتے ہو یہ سب کرنے کے بعد save پہ click کرنا ہے اور payment پہ آ جانا ہے payment کی setting آپ نے ایسے کرنی ہے اب collection ہم نے add کرنی ہے collection add کرنے کے لیے یار یہ یہاں product میں آنا ہے یہ product پہ click کریں گے اور یہ آ رہا ہے collection option میرے پاس یہ والا collection پہ کریں گے click اب سب سے پہلی تو یہ میرے پاس آئی ہوئی ہے یہ والی collection home page کے نام سے اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہ more action پہ کریں گے click delete collection ٹھیک ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں یہ میں نے delete کر دیا اب create collection پہ کریں گے click اب collection کی آپ نے list پہلے set کر لینی ہے پہلے بنا لینی ہے اب دیکھیں یہ category جیسے ہے میرے پاس یہاں پہ یہ بنا ہوئے disposable mask ایک collection ہے میرے پاس میں اس کو کر لیا میں نے copy اور یہ ایسے یہ میں نے کر یہ میں نے ایسے کر لینا ہے اور یہ یہاں پہ title آ جائے گا یہاں پہ آ جائے گی description اب میں description میں بھی میں یہ ہی ڈال لیتا ہوں یا پھر میں یہاں سے یہ disposable ہی ہے تو یہ ایسے کر کے جو ہے میں collection کی جو ہے نا یہ description میں ایسے دال دیتا ہوں یہ collection ایسے کر کے آ جائے گی اور یہاں پہ اب ہم نے image upload کرنی ہے images ہم پہلے سے download کر چکے ہیں اگر ہم پہلے سے download کر چکے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ چکی ہوں گی پہلے سے میرے پاس نہیں ہے image تو میں یہاں سے یہ کرتا ہوں کا save image download کرنے کے لیے آپ کے پاس چار option ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ یہ والی website اس website سے بھی آپ image download کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ website اپنی website ہے شاپی فائی کی اپنی website ہے جس جو ہے برسٹ ڈاٹ شاپی فائی ڈاٹ کام ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہاں سے آپ high resolution images download کر سکتے ہو یہ ٹھیک ہے یہاں پہ search کرنا ہے میں search کرتا ہوں face mask اس کے علاوہ ایک اور website ہے pixel ڈاٹ کام یہاں پہ screen پہ آپ کو میں اس کے link دے دوں گا video description میں جا screen پہ آپ کو link show ہو رہے ہوں گے pixel ڈاٹ کام pixabay ڈاٹ کام upload add photo پہ کریں گے click یہ آ گیا ڈاٹ کام کام کرتا ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تصویر بھی set ہو گئی title بھی اس کا set ہو گیا description بھی ہو گئی اور پھر اس کے بعد یہ save پہ click کر دینا ہے تو ایک collection ہماری add ہو چکی ہے تو تین چار مزید بھی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو price tag کو set کر لینا ہے یہ پروڈکٹ پرائس میں نے سیٹ کر دیا اور یہ اس گریٹر اور یہ یہ سیٹ کرنے کے بعد اب سیو پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ہم نے ڈسپوزیبل ماسک ٹائٹل بھی لگا دیا ڈسکرپشن ایمیج اور پھر ہم نے یہ پروڈکٹ ٹیگ پروڈکٹ پرائس یہ سیٹ کرنے کے بعد ہم نے سیو پہ کلک کر دینا ہے اب دیکھیں یہ دو کلیکشن ہم لوگوں نے ایڈ کر لی ہیں ایک منہ آپ کے سامنے ایڈ گئے ایک دوسری منہ کی اپنے ٹائم بچانے کے لیے تو دو کلیکشن ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہیں تو اب ہم نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے پروڈکٹ ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں اگر آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ ہے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہو مینوری ایڈ کر سکتے ہو اگر آپ ڈراب شیپنگ کرتے ہو تو اللہ ایکسپریس سے یا کسی دوسری ویب سائٹ سے آپ پروڈکٹ کو اٹھاتی ہو تو پھر ایک آٹو ایک اوبریل او ایک ایپ ہے اس کے جریعے ہم لوگ کریں گے تو پہلے ہم لوگ پروڈکٹ کو مینوری ایڈ کرتے ہیں تو مینوری پروڈکٹ کو ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ یہ پروڈکٹ پہ آنا ہے یہ یہاں پہ پروڈکٹ آل پروڈکٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہماری کوئی بھی پروڈکٹ نہیں ہے تو ایڈ پروڈکٹ پہ ہم لوگ کلک کر لیں گے اور مینوری ہم لوگ پروڈکٹ کو ایڈ کر رہے ہیں اب یہاں پہ پروڈکٹ کا ٹائٹل آ جائے گا پروڈکٹ کا ٹائٹل مطلب یار یہ والی پروڈکٹ ہے تو ڈسپوزیبل ماسک ٹھیک ہے یہ اس کا ٹائٹل ٹھیک ہے یہ یہاں میں کرتا ہوں کافی اگر آپ کے پاس اپنی پروڈکٹ ہے تو آپ نے اپنی پروڈکٹ یہاں سے مینوری آپ نے اپلوڈ کر لینی ہے ٹائٹل یہاں پہ ڈال دینا ہے یہ ایسے کر کے پروڈکٹ آگے پھر اس کے بعد پروڈکٹ کی ڈسکریپشن یہ پروڈکٹ کی ڈسکریپشن آپ نے ڈیٹیل میں ڈالنی ہے تاکہ جو بھی کسٹومر آتے ہیں تو وہ پہلے ڈیٹیل سٹڈی کریں پہلے ڈیٹیل سے دیکھیں اس پروڈکٹ کو پھر وہ پرچیز کریں تو میں یہ کمپلیٹ اٹھا لوں گا کیونکہ میں ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کیسے آپ نے پروڈکٹ کو ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ میڈیا آ جائے گا یعنی کہ آپ نے پروڈکٹ کی ریلیٹڈ ایمیجز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے تو یہ ایک ہی ایمیج ہے آپ ایک سے زیادہ ایمیجز یہاں پہ ڈال سکتی ہو اگر آپ ڈیفرنٹ ویرینٹ ہیں پروڈکٹ کے تو وہ بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہو دیکھیں ایڈ میڈیا کا ایک اور اپشن بھی میرے پاس آ گیا یعنی ایک سے زیادہ ایمیجز بھی ہم لوگ اپلوڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک ہی ایمیج پڑی ہے تو میں ایک ہی ایمیج ڈال دوں گا فیلال کے لیے اور یہ پرائیس یہ پرائیس میرے پاس ہے 0 شریع 1 ٹھیک ہے یہ اس کے اور اس کے کاسٹ ہماری آئی ہے یہ والی ٹھیک ہے 0.05 اس کے آئی ہے ہماری کاسٹ اور ٹیکس اگر آپ لینا چاہتے ہو تو اس کو چیک کر دو ہم نہیں لینا چاہتے اس کے یوں اب یہ اس کو آپ نے یونیک رکھنا ہے ٹھیک ہے وان ٹو تری میں ڈال دیتا ہوں ٹریک کونٹیٹی آہ اور اہویلیبل کونٹیٹی کتنی ہے ہمارے پاس یہ ہے فیسٹین ہنڈرڈ اس اس فیزیکل پروڈکٹ ٹھیک ہے اس کا ویٹ ہے تو ویٹ بھی آپ ڈال سکتے ہو اس کا ویٹ کتنا ہے اب ایکزیکٹ نہیں پتا ویٹ کا آہ سیکٹ ریجن اب یہاں سے آپ سکتے ہو کہ یہ کہاں سے آپ بھیج رہے ہوں یونائٹڈ سٹیٹ ٹھیک ہے یونائٹڈ سٹیٹ سے ہی ہم لوگ ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ویریانٹ ہے یہاں پہ تو ویریانٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے سائز سائز تو ہمارے پاس سیم ہے جیسے بلیک ٹھیک ہے یہاں پہ ایسے کر کے ویریانٹ آ جائیں گے اب ان ویریانٹ کی پرائس آپ اگر ڈیفرینٹ ہے تو آپ ڈیفرینٹ ڈال سکتے ہو اب بلو کتنی ہے آپ کے پاس تو یہاں پہ ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اس کے یو ایک ہم نے جدر ڈال دیا تو دوسرا یہ خود بہ خود ہی سائن ہو گیا ٹھیک ہے مزید کچھ رہتا ہے تو ہم اس کو سیٹ کر لیتی ہیں تو یہ پروڈکٹ کی ٹائپ پروڈکٹ کس طرح کی پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے اب وینڈر کون ہے وینڈور جو بھی ہے تو اس کا نام آپ یہاں پہ ڈال سکتی ہو ٹھیک ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے وینڈور ہم خود ہی ہیں تو یہ ہم لوگ چھوڑ دیں گے اب collection یہاں پہ ہم لوگ collection edit collection پہ کریں گے click ٹھیک ہے تو اس کو میں save پہ click کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ پروڈکٹ ہمارے پاس آ چکی ہے ٹھیک ہے پہلے یہاں پہ collection کا option نہیں آ رہا تھا جیسے ہی ہم نے پیج کو refresh کیا تو یہ collection آ گیا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ نے پروڈکٹ کو ایڈ کر لینا ہے ایک پروڈکٹ ہم نے ایڈ کر لی manually اب پروڈکٹ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم لوگ کچھ پیج ایڈ کر لیتے ہیں پیج ایڈ کرنے کے لیے یہاں پہ میں یہ نیچے آ جاؤں گا یہ online store بھی کریں گے click اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا پیجز یہ پیجز بھی کریں گے click add page about us ٹھیک ہے about us یہاں پہ text لکھنا ہے اپنے بارے میں اپنے store کے بارے میں یہ لکھنے کے بعد پھر یہ save پہ click کر دینا ہے تو یہ about us ہمارے پاس save ہو جائے گا یہ create another page پہ پھر click کرنا ہے دوسرا page بنانے کے لیے یہاں پہ ہم لوگوں نے page بنانا ہے contact us ٹھیک ہے یہ contact us اور پھر یہ page یہاں پہ page contact select کر لینا ہے ایسے کر کے اب یہاں پہ email بھی آپ ڈال سکتے ہو by default یہاں پہ farm بھی آ جائے گا کیونکہ یہاں پہ میں نے page contact select کر لیا ہے تو save پہ کریں گے click اب ہم لوگوں نے theme کو add کرنا ہے theme کیا ہوتی ہے جو آپ کے store کی look ہوتی ہے یعنی کیسے آپ کا store دکھائی دے رہا ہے وہ آپ کونسی install کی ہے یعنی theme میں developer نے کون کونسی customization رکھی ہے کچھ free کی theme بھی ہے کچھ paid بھی ہے وہ depend کرتا ہے کہ آپ کس theme کے ساتھ اپنا store بنا رہے ہو تو یہاں پہ online store پہ آنا ہے یہ آن لائن store پہ آنا ہے اور پھر theme پہ کلک کرنا ہے یہ theme پہ اب یہ debit کے نام سے ایک theme ہے یہ select ہوئی ہوئی ہے by default ٹھیک ہے اب یہاں پہ free theme shopify theme store اگر آپ کو مزید theme اس کے اگر اس کے ساتھ آپ customization کرنا چاہتے ہو تو customization آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہو simply action پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کو مزید theme چاہیئے تو پھر آپ visit shopify theme store اس پہ کلک کرنا ہے تو یہ new tab میں لے جائے گا اور theme پہ کریں گے کلک تو اب یہاں پہ total 73 theme ہمیں ملی ہے جن میں free بھی ہیں اور paid بھی ہیں تو میں یہ free پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے میں free کو چیک کرتا ہوں تو یہ یہاں پہ میرے پاس ساری کے ساری free کی theme آ جائیں گے اب جو بھی theme آپ یہاں پہ set کرنا چاہو minimal supply simple یہ simple پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آ چکی ہے add theme جیسے ہی ہم add theme پہ کلک کریں گے تو یہ automatically پھر اس پہ تین style آ جاتے ہیں light beauty toy light by default آ رہی ہے تو اس پہ اس کو ہی میں رہنے دیتا ہوں اور add theme پہ کلک کریں گے جیسے ہی add theme پہ ہم لوگ کلک کریں گے تو یہ theme ہمارے پاس آ جائے گی لیکن اس پہ already میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں store میں بنا چکا ہوں simple theme کے ساتھ تو میں simple theme کو نہیں ڈالوں گا کیونکہ یہ پھر ویسی ویڈیو بن جائے گی جو میں پہلے بنا چکا ہوں اگر آپ simple theme کے ساتھ اپنا store بنانا چاہتی ہو تو میری پچھلے ویڈیو آپ نے دیکھ لینی ہے لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا یا اوپر آئی بٹن پہ بھی show ہو رہی ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے simple theme کی customization کر لینی ہے کیسے کرنی ہے simple theme کے ساتھ اپنا store بنا لینا ہے تو اس ویڈیو میں میں debit theme کے ساتھ ہی پوری setting کروں گا تو میں اس کو cross کر دیتا ہوں یہ صرف step آپ کو بتانے کے لئے میں نے کیا تو یہ action پہ آ کے یہاں پہ آپ preview بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے customize بھی کر سکتے ہو تو میں یہ customize پہ click کرتا ہوں کیونکہ ہم لوگ اس کی customization کرنے لگے ہیں customize پہ کریں گے click ٹھیک ہے تو جیسے میں نے اس پہ customize پہ click کیا تو میرے پاس یہ والا آ گیا اب سب سے پہلے ہم لوگ header کی setting کرنے لگے ہیں یہ header پہ ہم لوگ کریں گے click اب سب سے پہلے یہ logo آ جاتا ہے اس logo کو آپ کہاں پہ رہنے دیتی ہو left side پہ یا center پہ اگر میں اس center پہ click کرتا ہوں تو یہ center میں چلا جائے گا لیکن میں اس کو left side پہ ہی رہنے دوں گا اب باری آتی ہے logo کی logo آپ نے already اگر بنایا ہوا ہے اس پہ already ایک ویڈیو بھی میں بنا چکا ہوں کہ logo آپ نے کیسے بنانا ہے پچھلے ویڈیو میری logo designing پہ ہے Shopify کے store پہ لیے اگر آپ نے logo بنایا ہوا ہے تو آپ نے یہاں سے select image پہ click کر کے upload کر لینا ہے upload image پہ کریں گے click اب جو میں نے ایک logo بنایا تھا test کے لیے sorry desktop ہے i think وہ میرا پڑا ہے folder جو کہ میں نے بنایا تھا اب ہے یہ والا logo یہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا ایک tool ہے hatchful.shopify.com hatchful کے طرح بھی آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس میری theme recommendation ہے ایک آپ hatchful کی مدد سے آپ logo بنا سکتے ہو logo maker ہے دوسرا logo maker اس کے طرح آپ بنا سکتے ہو پھر ہے tool text اس کی help سے بھی آپ logo بنا سکتے ہو تو یہ ہے hatchful.shopify.com تو اس پہ پچھلی ویڈیو میں نے بنائی تھی کہ کیسے آپ نے اس کی help سے shopify.com کا اپنا tool ہے اس کی مدد سے آپ نے بہترین extending logo بنا لینا ہے ٹھیک ہے پھر یہ logo maker والے آ جاتی ہیں اس کے طرح بھی آپ بنا سکتے ہو بہترین logo cool text والے یہ بھی یعنی یہ تین website ہے ان تین website free کی website ان تین website کو use کرتے ہوئے آپ نے اپنا بہترین logo بنا لینا ہے یہ والا logo جو میں نے upload کیا ہے بھی یہ میں نے کیسے بنایا ہے اس tool کی help سے میں نے بنایا ہے تو آپ نے پچھلی ویڈیو میری دیکھ لینی ہے link میں آپ کو description میں دے دوں گا تو یہ ایسے کر کے یہاں پہ آ گیا اس کو میں select کر لوں گا اس کو کہاں پہ آپ رکھنا چاہتے ہو center پہ اگر آپ رکھنا چاہتے ہو center پہ click کرنا میں left side پہ ہی رہنے دوں گا اب یہاں پہ اس کی ویڈت آ جائے گی اس کی ویڈت آپ کتنا رکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ logo set کرنے کے بعد یہاں save پہ click کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ میرے پاس logo set ہو گیا پھر پھر اس کے بعد ہم نے menu set کرنا ہے یہ والا menu ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ set کرنے لگے ہیں تو یہ change پہ کرنا ہے click remove کر کے آپ new menu بھی بنا سکتے ہو میں اس کو change پہ click کروں گا اور اسی میں ہی میں changing کروں گا ٹھیک ہے جیسے میں نے edit menu پہ click کیا تو یہ میرے پاس home page آ گیا اور catalog آ گیا تو اس catalog کو میں delete کر دوں گا یہ یہاں سے یہ میں نے اس کو کیا remove اب add menu پہ click کریں گے تو اب یہاں پہ ایک ہم لوگ page add کرنے لگے ہیں about us کا page ہم نے جو بنایا ہے اب یہاں پہ ہم نے set کر لینا اس کا path دے دینا ہے جو page ہم نے بنائے ہیں تو یہ page پہ ہم لوگ click کریں گے تو یہ دو page ہے about us آ گیا add پہ کریں گے click تو یہ about us میرے پاس آ گیا پھر اس کے بعد add menu item اس پہ click کریں گے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا contact us یہ link پہ کریں گے click اور page contact us add پہ کریں گے click click ٹھیک ہے اب اس کے علاوہ ایک اور menu بھی میں add کرنا چاہتا ہوں product کا یہاں پہ میری پوری ہی پوری product آ جائیں گے جیسے catalogue تھا catalogue کو ہم نے remove کیا تو میں یہاں پہ ایک اور menu ایک اور میں یہاں پہ product add کر لیتا ہوں product کے لیے جو ہے نا میں ایک اور menu بنانا چاہتا ہوں تو یہ link اور link میں یہ یہاں پہ آ جائے گا یہ product all product all product ٹھیک ہے all product یہ میں select کر دینا ہے اور add پہ میں نے click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ save کرنے کے بعد یہ یہاں پہ add کرنے کے بعد یہ ادھر کرنا ہے save پہ click ٹھیک ہے اب اس کو بھی ہم لوگ save کر لیا ہے تو میں اس کو refresh کرتا ہوں تاکہ یہ menu یہاں پہ میرے پاس show ہو جائے تو دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ home about us contact us اور product ٹھیک ہے یہ menu بھی ہمارے پاس set ہو چکے ہیں logo بھی ہم نے set کر لیا ہوا ہے تو ساتھ ساتھ ہم اپنے product کو دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ view پہ کریں گے click جیسے ہی میں view پہ click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آگیا pk face mask.shp اب یہ header کو ہم نے set کر لیا ہوا ہے تو یہ میرے پاس ایسے یہاں پہ آ رہا ہے اب مزید اس کے بعد ٹھیک ہے اب مزید اگر announcement bar آپ یہاں پہ show کرنا چاہتے ہو تو یہ ادھر show announcement پہ click کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ہم لوگ show announcement پہ click کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ مجھے show ہو جائے گی یعنی کوئی بھی announcement ہے کوئی آپ discount دے رہے ہو کوئی coupon دے رہے ہو اور اسے آپ top پہ show کرنا چاہتے ہو تو جیسٹ آپ نے اس کو check کرنا ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گی اب یہ اس کو آپ edit بھی کر سکتے ہو یہ والی ہے get discount minimum order $20 ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہو مزید آپ یہاں پہ link پہ ڈال سکتے ہو کسی product پہ اگر آپ دے رہے ہو تو اس کا link پہ آپ attach کر سکتے ہو یعنی جیسے اس پہ click کرے گا تو یہ link بن جائے گی اور جیسے بھی اس پہ click کرے گا تو وہ اس link پہ چلا جائے گا اس page پہ بھی product پہ وہ چلا جائے گا آپ یہاں پہ color آپ select کر سکتے ہو by default یہ والا color آ رہا ہے white بھی آپ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے یہ والی changing کرنے کے بعد مطلب save پہ click کر دینا ہے اب یہاں تک header کی setting ہو چکی ہوئی ہے ہمارے پاس اب یہ arrow پہ کرنا ہے back arrow پہ کرنا ہے click یہ ایسے اور پھر اس کے بعد یہ section آ جاتی ہیں یہ والے section ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لوگ image add کر سکتے ہیں یہ والا section اگر اسے ہم hide کرنا چاہے تو just this click کرنا ہے اور یہ hide ہو جائے گی لیکن یہاں پہ میں image show کرنا چاہتا ہوں image پہ میں یہ click کروں گا اور یہاں پہ explore free image اس پہ click کریں گے تو free image ہے تو یہ face mask اگر کوئی image میرے پاس ہوگی یہاں پہ تو یہ show ہو جائے گی ٹھیک ہے ان کے store میں پڑی ہیں free کی اب یہ وہیں سے آ رہا ہے آ رہی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ select کر کر لیا میں نے اس پہ کریں گے click تو یہ میرے پاس یہاں image آگئی show ہو چکی ہے ٹھیک ہے اس کی width height آپ set کر سکتے ہو پھر اس کے بعد یہ text آ جاتا ہے اس text کو میں ہٹا دیتا ہوں اس کو میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ image میں نے ہٹا دی پھر یہ text میں ہٹا دیا text ہٹانے کے بعد save پہ click کر دیں گے تو یہ ایسے کر کے image میرے پاس آگئی یہ ٹھیک ہے پھر back arrow پہ ہم نے click کرنا ہے اور back چلے جانا ہے اب اس کے بعد یہ والا section آ جاتا ہے یہ والا section اب یہاں پہ ہم image ڈال سکتے ہیں یہاں پہ text ڈال سکتے ہیں کوئی بھی image جیسے ہم نے یہاں پہ image ڈالی ہے تو image ہم لوگ ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس کو hide کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس کو اس آئی پہ click کروں گا تو یہ section میرے پاس hide ہو جائے گا پھر اس کے بعد یہ دوسری والا section ہے اس کو بھی میں hide کرنا چاہتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ feature collection یہ والے یہ feature collection ٹھیک ہے اگر اس کو آپ set کرنا چاہوں یہ feature collection پہ کرنا ہے click تو یہاں سے آپ نے ایسے collection select کر لینی ہے کوئی بھی collection آپ نے بنائی ہے تو اس کو select کر لیں گے یہ face mask والی اس کو میں select کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس show ہو جائے گی ٹھیک ہے اس میں جتنی بھی product ہوں گی تو یہ show ہو جائیں گی تو میں اس کو hide کر دوں گا یہ اس کو بھی میں hide کر دوں گا پھر یہ والی image with text اس کو بھی میں hide کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ testimonial یہ testimonial مطلب یہ reviews جو بھی customer ہیں آپ کے جو بھی آپ کے loyal customer ہیں اگر وہ کوئی review دے جاتی ہیں تو وہ review آپ نے یہاں پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے testimonial پہ کریں گے click اور یہ پہلا testimonial number one ہے تو یہ یہاں پہ اس کا review آ جائے گا یہ پھر اس کا نام آ جائے گا جو بھی آپ کا ہے کوئی company ہے آپ کوئی company ہے کوئی بھی بندہ ہے پھر celebrity ہے آپ سے purchase کرتی ہے کوئی اچھا review دے جاتی ہے تو وہ آپ یہاں پہ اس کو ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے پہلے والا یہ ایسے کر کے یہاں پہ change ہو جائے گا پھر یہ دوسرا پھر یہ تیسرا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یہ gallery یعنی کہ یہ والی gallery یہ یہاں پہ تو اس gallery پہ click کرنا ہے اب یہاں پہ image ہم لوگ ڈال سکتے ہیں یہ ایک image میں یہاں پہ ڈالتا ہوں تو یہ ادھر میں کرتا ہوں explore free image ٹھیک ہے تو یہ ادھر میں mask face mask یہ میں سکر لیتا ہوں select یہ میرے پاس آگئی پھر دوسری image یہ explore free image اس پہ کرتے ہیں click تو یہ ادھر face mask اس کو بھی select کر لیتی ہیں یہ کر لیے ہم نے select اچھیک ہے پھر یہ تیسری number پھر explore free image ادھر بھی یہ face mask select select کر لیا ہم نے ٹھیک ہے اور save ایک click کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کی height بھی آپ set کر سکتی ہو medium high جو بھی آپ کو صحیح لگے اس کے مطابق آپ یہاں پہ set کر سکتی ہو ٹھیک ہے یہ gallery ہم نے set کر لی کچھ چیزیں ہم نے hide کر دی کچھ کو ہم نے رہنے دیا تو یہ ایسے کر کے یہ home page کی یہ setting ہمارے پاس ہو جائے گی اب ایک اور section ہم لوگ add کرنا چاہتے ہیں تو add section پہ کریں گے click تو یہاں سے ہم لوگ blog post آپ ڈال سکتی ہو collection list featured collection gallery image with text slide show ایک slider ہم لوگ یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں بلکل اس gallery کے نیچے تو یہ slide پہ show پہ کروں گا click میں اور یہ یہاں پہ یہ دیکھیں گے اب میرے پاس آ گیا slider ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم لوگ featured product ڈال سکتے ہیں یہ میں نے کر لیا select پہ click اب یہاں پہ ہم نے image slider پہ ایک image آ جائے گی یہ add image پہ کریں گے click select image ٹھیک ہے یہ free image face mask ٹھیک ہے ایک یہ والی image میں ڈال لیتا ہوں یہ اس کو میں ہٹا دیتا ہوں یہ بھی اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ ہٹانے کے بعد اب یہ کر دینا ہے save پھر back آ جاتا ہوں پھر دوسری image یہ والی text اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں اور اس کو بھی میں ہٹا دیتا ہوں save اور پھر یہ back arrow پہ کرنے میں click یہ واپس آ جائے گا اب تیسری slide بھی آپ add کرنا چاہتے ہو آپ دو slide یہاں پہ میرے پاس آ چکی ہیں add ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے تیسری بھی آپ add کرنا چاہتے ہو یہ add image پہ کرنا ہے click اور تیسری slide بھی اسی طرح سے add کر لینا ہے جیسے یہ میں نے اوپر والی add کی ہے ٹھیک ہے یہ add کرنے کے بعد یہ save پہ click کرنے کے بعد یہ slide show بھی ہمارے پاس add ہو گیا اب اس کے بعد ایک مزید اگر کوئی اور section بھی آپ add کرنا چاہتے ہو تو جسٹ اس add section پہ click کرنا ہے اور میچے یہاں پہ ایک دوسرا section بھی add ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں تک اس کی setting کر لی اب اس کے بعد آ جاتا ہے یہ footer اس footer کی ہم لوگ setting کرنے لگے ہیں تو اس footer پہ کر لینا ہے click اب یہاں پہ ایک ہے quick link newsletter ٹھیک ہے اس quick link کو میں ہٹانا چاہتا ہوں یہ remove اس پہ میں کرتا ہوں click تو یہ ہو گئے remove quick link یہ remove quick link پہ کرنا ہے click تو یہ remove ہو گیا پھر اس کے بعد newsletter یہ یہاں پہ newsletter آپ رہنے دو آپ کی مرضی ہے آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہو show payment ایکن اس پہ آپ click کر دوگے تو یہاں پہ payment کے جو ایکن ہے وہ show نہیں ہوں گے اب یہاں پہ میں اس کو refresh کر کے آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ کیا کیا مجھے ہوم پیج بھی show کر رہا ہے اس وقت ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ پہلی image یہ testinomial یہ gallery اور یہ پھر slider ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ یہ quick link ٹھیک ہے ایسے کر کے کیونکہ یہ ہم نے save نہیں کیا بھی ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم save کر دیں گے تو یہ quick link یہ remove ہو جائے گا ٹھیک ہے currency selector b یہاں پہ آ جائے گا تو یہ یہ home page کی setting ہمارے پاس complete ہو چکی ہے ٹھیک ہے footer کی بھی ہم نے setting کر لی اب درمیان والا اس کی بھی setting کر لی اور header کی بھی ہم نے setting کر لی مزید اس کے save icon وغیرہ ہم لوگ set کرنے کے لیے کیونکہ یہ تو ہم نے set کر دیا ہوا ہے save icon save icon یہ ہوتا ہے جیسے shopify کا یہ بنا ہوا ہے ڈالرز ہیں youtube کا یہ play button بنا ہوا ہے یعنی save icon وغیرہ مزید ہم theme کی customization کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں یہ theme setting پہ click کرنا ہے یہ theme action اس پہ ہم لوگ theme change کر سکتے ہیں theme setting پہ ہم نے theme کی مزید setting کرنی ہے تو یہ مزید theme کی setting آ جائے گی اس میں colors آ جائیں گے یعنی کون سی color یعنی کون سی color آپ اپنی theme کے لیے رکھنا چاہتی ہو تو یہ ایسے کر کے جو بھی آپ رکھنا چاہو آپ نے set کر لینے ہیں پھر آ جاتا ہے typography typography میں یعنی که font یہاں پہ use ہوئے ہیں وہ آپ set کر سکتی ہو search button یہ یہاں پہ یہ یہاں پہ آیا ہوا ہے یہ catalog آیا ہوا ہے social sharing button یہ یہاں پہ آپ set کر سکتی ہو save icon جب آپ نے logo بنانا ہے ٹھیک ہے free tool کے ذریعے جب آپ نے logo بنانا ہے تو اس وقت آپ نے save icon بھی بنا لینا ہے تو save icon کے لیے select image کے میں click کرتا ہوں save icon میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ والے ہوتے ہیں تو اس کو میں upload پہ click کرتا ہوں اور میں وہیں سے ہی اپنے logo سے ہی save icon select کر لیتا ہوں میں نے بنا لیا تھا یعنی جب میں نے شاپی وائی پہ logo create کیا تو باقی چیزیں بھی اس نے مجھے create کر کے دے دیں facebook cover photo facebook profile photo instagram social logo اور یہ save icon تو save icon کو میں select کر لیتا ہوں یہ select کر لینا ہے ٹھیک ہے اب save پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اب save icon ہمارے پاس set ہو چکا ہے مزید ہم دیکھ لیتی ہیں کہ کوئی چیزیں ہمیں add add to cart notification اس پہ ہم لوگ click کرتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی کوئی add to cart کرے تو ہمیں notification مل جائے اگر اس کو uncheck کر دوگے تو کوئی بھی تو کوئی بھی تو کوئی بھی تو کوئی بھی notification نہیں ملنا تو میں اس کو check ہوا ہوا ہے تو میں اس کو check ہی رہنے دیتا ہوں پھر اس کے بعد آ جاتا ہے check out ٹھیک ہے یہ check out یعنی کہ کوئی بھی بندہ آکے ہماری product کو check out کرتا ہے تو کیسے اس کی setting ہمیں show ہونی چاہیے تو اس کی setting بھی آپ select کر سکتی ہو لیکن میرے پاس جو product ہے وہ ابھی active نہیں ہوئی تو میں یہاں پہ product پہ click کرتا ہوں اور اس کو میں active کر دیتا ہوں ابھی فیلحال جو product ہے میری draft ہے میں اس کو active کر دیتا ہوں تاکہ میری product یہاں پہ show ہو جائے ٹھیک ہے یہ product پہ میں نے click کیا تو یہ یہاں پہ میرے پاس آگیا اب product status یہ draft آ رہی ہے اس وقت تو میں اس پہ click کرتا ہوں یہ active active اور save پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو کرتا ہوں refresh اب یہاں click کرتے ہیں product پہ تو دیکھیں اب یہ والی ایک product میرے پاس یہاں پہ آ چکی ہے تو ایک ہی product ہم نے ایڈ کی تھی تو اس پہ میں click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ add to cart کر سکتے ہیں یہ جیسے ہم لوگ add to cart کریں گے یہ اب یہ add to cart یا buy now buy now پہ میں click کرتا ہوں تو یہ میرے پاس work نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ trial پہ اس وقت store بنا رہے ہیں اگر یہ میرے پاس buy ہوا ہوا ہوتا تو یہ آگے مجھے to checkout پہ لے جاتا ٹھیک ہے add to cart کرتے ہیں اب میں اس کو کرتا ہوں add to cart view cart ٹھیک ہے اب جیسے ہم لوگ view cart کرتے ہیں تو یہ یہاں پہ میرے پاس آ جاتا ہے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے نا اس کی بھی setting یہاں سے ہم نے change کرنی ہوتی ہے اگر آپ کرنا چاہوں check out کی ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی آپ خاص image ڈالنا چاہتے ہو آپ ڈال سکتے ہو یہاں پہ colors وغیرہ change کرنا چاہوں آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب یہ check out میں نے اس لیے کیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ اس check out کی setting کیسے ہوتی ہے یہ اسی طرح سے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ check out پھر theme style theme style پہ ہم لوگ click کرتے ہیں یہ default ہے light بھی یہاں سے ہم لوگ set کر سکتے ہیں تو light یہاں پہ active ہو جائے گی تو میں اس کو رہنے دیتا ہوں ڈومین کو add کرنے لگے ہیں تو ڈومین کو add کرنے کے لیے یہاں پہ home page پہ آ جانا ہے یہ home page پہ یہ والا option میرے پاس ہے add domain اس پہ کریں گے click یہ اب دیکھیں add product پہ ہم نے add کر لی تو یہ میرے پاس check ہوا ہوا آ رہا ہے یہ بھی check ہوا ہوا رہا ہے ہم نے theme کو بھی customize کر دیا اب آخر میں یہ تیسرا step جو add domain ہم نے domain کو add کرنا ہے add domain پہ کریں گے click by default یہ والی ڈاٹ شاپی وی ڈاٹ می شاپی وی ڈاٹ کاؤں کے ساتھ آ رہی ہے سب domain کے ساتھ ہمارے پاس آ رہی ہے تو ڈومین کو add کرنے کے لیے یہاں پہ تین option ہے ہمارے پاس connect existing domain اگر آپ نے کسی دوسرے domain name پروائیڈر سے domain purchase کی ہوئی ہے تو اس connect existing پہ کلک کرنا ہے transfer domain اگر آپ transfer in کرنا چاہتے ہو اس transfer domain پہ کلک کرنا ہے buy no domain یعنی کہ آپ نے شاپی وائی بھی آپ کو domain کی سہولت دیتے ہیں یعنی شاپی وائی سے بھی آپ domain purchase کر سکتے ہو اگر آپ شاپی وائی سے purchase کرنا چاہو تو یہاں سے buy new domain اس پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کرو گے تو یہاں پہ جیسے یہ by default یہ والی میرے پاس آئی ہوئی ہے تو جو domain ہم لوگ add کریں گے تو وہ بھی یہاں پہ آ جائے گی تو اس یہاں پہ ہم change primary domain جب ہم لوگ کلک کریں گے یہ میں اس پہ کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی تو فیلال میرے پاس یہ آئی ہوئی ہے اگر میرے پاس دوسری domain بھی add ہوئی ہوئی ہوتی تو یہاں پہ option میرے پاس آ جاتا ٹھیک ہے pkfacemask.pk facemask.pk کے نام سے میرے پاس domain آیا pkfacemask.com کے نام سے ہے تو وہ یہاں پہ میرے پاس آ جانے تھی تو اس کو میں چیک کر کے یہاں پہ save ٹکلک کر دیتا تو دوسری domain میرے پاس آ جانے تھی connect existing پہ کریں گے اب domain آپ کہاں سے لے سکتے ہو go daddy سے بھی آپ لے سکتے ہو ٹھیک ہے name cheap سے بھی آپ لے سکتے ہو یہاں پہ domain کو enter کرنا ہے اور پھر transfer in پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ domain ڈالتے ہو تو یہاں پہ option آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ go daddy والے بھی آپ کو ڈومین پروائیڈ کرتے ہیں name cheap والے بھی آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں جسٹ آپ نے یہاں پہ sign up کر لینا ہے یعنی وہی password آپ نے لگانا ہے تو easily وہ domain آپ کے پاس connect ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو domain connect کرنا نہیں آتا پورا کیونکہ complete یہ میں نہیں کر رہا تو اس کے لئے ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ domain کو کیسے ہم نے live یعنی ڈیمو کر کے ہم نے کیسے connect کرنا ہے تو اس کی لنک میں آپ کو ڈسکریپشن پہ دے دوں رہا اوپر آئی بٹن پہ بھی show ہو رہی ہوگی تو اس لنک کو آپ کلک کر کے پورا ٹیٹوریل آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو یہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ وہ ٹیٹوریل دیکھ کے domain کو ایڈ کر سکتے ہو اپنے شاپی فائی سٹور کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس میتھڈ کے طرح آپ نے custom domain ایڈ کر لینا ہے اپنے شاپی فائی سٹور میں اب ہم نے آٹو میٹی کے لئے کیسے اللی ایکسپریس سے ہم نے پروڈکٹ کو ایمپورٹ کرنا ہے ابریلو ایپ کے طرح ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے آنا ہے ایپس میں یہ ایپس پہ ہم لوگ کریں گے کلک اب یہاں پہ ویزرد شاپی فائی سٹور پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ اس اکاؤن ساتھ ہم نے کنیکٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ ایپ کو سرچ کر لینا ہے ابریلو 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 ٹھیک ہے یہ ہے ابریلو ڈراپ شپنگ ایپ مطلب کہ آپ اہلی ایکسپریس سے اگر کوئی پروڈکٹ آپ اٹھا رہے ہو تو ابریلو کی آپ کو ضرورت پڑے گی کیونکہ اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہاں سے ہم لوگ مینولی پروڈکٹ کو ایڈ کریں اب کوئی بھی آڈر آتا ہے ہمارے پاس تو یہ جیسے ہم لوگ پروسس کرتی ہیں تو آگے بھی آٹومیٹی کے لیے چلے جاتا ہے اس ابریلو ایپ کے ایڈ ایپ پہ کریں گے کلک ٹھیک ہے اب یہ ہمیں کنیکٹ کرنے کا کہہ رہا ہے انسٹال ایپ پہ کریں گے کلک کلک لاغ ان وید ابریلو اکاؤنٹ اب نیو اکاؤنٹ ہم لوگ بنا لیتے ہیں جو ایم یہاں پہ آ جائے گا پاسورڈ ریٹ فری اکاؤنٹ پہ کریں گے کلک سکپ کو اپشن بھی ہے تو میں اس کو سکپ کر دیتا ہوں ابریلو کنیکٹڈ وید ٹھیک ہے فیس اب اس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک اکسٹینشن انسٹال کرنی ہے آہ سوری ابریلو کرو لکھنا ہے گے گوگل پہ تو اکسٹینشن آ جائے گی اس پہ کرنا ہے کلک پہلے نمبر پہ جو ریزارٹ ہے اس پہ کلک کریں گے چلے جاتے ہیں الی ایکسپریس پہ سوری اب یہاں پہ میں پروڈکٹ سرچ کر لیتا ہوں فیس ماسک ایڈ ٹو ابریلو پہ کریں گے کلک اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس آ چکی ہے پروڈکٹ ایڈڈٹو ایڈٹو ایڈپورٹ لیسٹ اوپن ایڈپورٹ لیسٹ ٹھیک ہے ایڈپورٹ لیسٹ پہ کرتے ہیں کلک ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ ہے بائی ڈیفارٹ جو اس کی ڈسکریپشن وغیرہ ہے ٹائٹل ہے وہ یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے ویریانٹ یہاں پہ ویریانٹ ہے ویریانٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں سے کر کے ویریانٹ آ جائیں گے پھر ایمیجز آ جائیں گی ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ویریانٹ ہے پھر اس کی پرائیسز ہیں یہ ایسے کر کے آپ ان پرائیسز کو چینج کر سکتی ہو یہ بائی ڈیفارٹ آئی ہیں جو پرائیس وہاں پہ تھی الی ایکسپریس پہ تھی تو وہی پرائیس یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہو اپنی پروڈکٹ کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ سیٹ کرنے کے بعد امپورٹ سٹور پہ جیسے ہی آپ کلک کرو گے یہ ایسے کر کے تو یہ سٹور پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ سٹور پہ چلی گئی اب میں واپس آ جاتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں ریفریش یہ ایسے کر کے میں اس کو کرتا ہوں ریفریش تو دیکھیں یہ یہاں پہ میرے پاس آ چکی ہے ایکٹیو آ چکی ہے مزید ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اب سٹور ہمارے پاس دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے پاس لوگو آ جاتا ہے لوگو ہم نے سیٹ کیا پھر ہم نے اس کا منیو سے سیٹ کیا یہ ادھر ڈسکاؤنٹ اناؤنسمنٹ بار یہ ایمیج یہ ہاں پہ آگئی پھر یہ تیسٹینومیل یہ گیلری یہ ہم نے سیٹ کرنی ٹھیک ہے پھر یہ پروڈکٹ اباؤوٹ اس کنٹیکٹ اس اور پروڈکٹ اس پروڈکٹ پہ میں کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں اس پروڈکٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایسے کر کے یہ پروڈکٹ آ جائیں گی ایک یہ والی پروڈکٹ ہم نے مینولی اپلوڈ کی تھی اور یہ والی ہم نے ہم نے آٹو اپلوڈ کی ہے اور بریلو کے تھو کیونکہ یہ ساری سیٹنگ کر کے میں نے لائیو میں نے کر کے دیا ہے تو یہ سارے سٹیپ ہم لوگو وائی ہوپ یار یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیئے گئے ہے یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر کے آل پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناوں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ